اوگم لیزر کے پرسکشن ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے ہمارے کچھ کسٹمر فریکوینٹلی یہ قویشن کرتے ہیں یہ کمپلین کرتے ہیں کہ مال فنکشننگ کی وجہ سے کچھ پیرامیٹر ڈسٹب ہوئے تو جو وہ ہوریزنٹل مارک کر رہے تھے وہ ورٹیکل ہو گیا اور ہوریزنٹل اور ورٹیکل کو میں نے یہاں پہ مارک کر کے دکھایا ہے ریڈ باکس میں کہ وہ سیدھا مارک کر رہے تھے وہ ہوریزنٹل ہو گیا اور کبھی کبھی پیرامیٹر ڈسٹب ہوئے سے یہ میرر بھی ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ اپ 3 پریس کریں آپ کو یہ وینڈو ملے گا جن میں یہ دو تین جو پیرامیٹر ڈسٹب ہوتے ہیں ان کو میں نے ایک سرکل کر کے مارک کیا ہوا ہے جیسے کہ ریکٹینگل میں میں نے فیل سائز بتایا ہے یہ ڈسٹب ہوتا ہے تو سائز چھوٹی بڑی ہو جاتی ہے اور ہوریزنٹل ٹو ورٹیکل ہو جاتا ہے تو آپ یہ گرین سرکل والے پیرامیٹر چیک کریں اگر اس میں گیلو 1 is equal to x کی جگہ گیلو 2 is equal to x ہو گیا ہے تو ورٹیکل ٹو ہوریزنٹل یا ہوریزنٹل ٹو ورٹیکل ریزلٹ مل رہا ہے اور یہاں پہ گیلو 1 اور گیلو 2 میں دو نگیٹ کے option دیے گئے ہوئے ہیں ان کے آپ چار کمبینیشن لیجیے جیسے کہ ایک میں میں نے گیلو 2 میں ٹک مارا ہوا ہے اور دوسرے کمبینیشن میں گیلو 1 میں ٹک ہے گیلو 2 خالی ہے جبکہ پہلے والے میں گیلو 1 خالی تھا اب دیسرے کمبینیشن میں دونوں میں ٹک ہے اور چوتھے کمبینیشن میں دونوں ہی خالی ہے اس کے حساب سے آپ کے یہ جو مارکنگ ڈرائنگز ہیں وہ میرر ہو جاتے ہیں جیسے آپ ٹیکس کر رہے ہیں تو وہ میرر دیکھے گا تو آپ 1x1 چاروں کو ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ الگ الگ مشین پہ الگ الگ سیٹ کیے ہوتے ہیں تو آپ 1x1 چاروں کو ٹرائے کریں گے تو آپ کا جو ریزلٹ تھا وہ پہلے جیسا ہو جائے گا تو یہ تین کے حساب سے آپ کو ہے نا الگ الگ ریزلٹ مل سکتا ہے یاد رکھے گیا کہ آپ کا اگر میر ہو چکا ہے تو یہ چاروں کمبینیشن کمبینیشن 1, کمبینیشن 2, کمبینیشن 3 اور کمبینیشن 4 میں نے یہاں پہ بتائے وہ یہ یہاں سے پیرامیٹر لیے ہوئے ہیں نیگٹ ون سے ایک میں ٹک مار دوسرے میں ٹک مار دونوں میں ٹک مار دونوں ہی خالی تو یہ چار کمبینیشن سے آپ ہے نا آپ کو جو میرر ریزلٹ مل رہا ہے اس کو اب ٹھیک کر سکتے ہیں اور ہوریزنٹل ٹو ورٹیکل ہوا ہے ان کے لیے میں نے یہ گرین سرکل بتایا ہے وہ سائز کو ہی ڈسٹب ہوا ہے تو ان کے لیے یہ فیل سائز دیا گیا ہے تو ان سے آپ اپنا ریزلٹ جیسا تھا ویسا کر سکتے ہیں تھینکیو